دنیا میں آج کی تاریخ میں سب کو پتا ہے کہ پرتوی اور سور کی دوری کتنی ہے لیکن دنیا نے جو بات آج جانی ہے بھارت کے ودوانوں نے وہ بات ہزاروں سال پہلے ہی بتا دی تھی ویگیانکوں نے کئی ورشوں پہلے ریسرچ کر کے سور اور پرتوی کے بیچ کی دوری کا آنکھ لنگ کیا تھا ویگیانکوں کے انسار سور اور پرتوی کے بیچ کی دوری قریب پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے لیکن سیکڑوں سال پہلے ہی تلسی داز جی نے ہنمان چالیسہ کے ایک دوہے میں یہ بتایا تھا کہ سور اور پرتوی کے بیچ کی دوری کتنی ہے دراصل تلسی داز جی دورا لکھی ہنمان چالیسہ کے اس اٹھارویں چوپائی میں سور اور پرتوی کے بیچ کی دوری کا ونڈن ہے جگ سہی سریو جن پر بھانو لیلیو تاہی مدھر فل جانو یہ دوہا عبدی بھاشا میں ہے اس دوہے کا ہندی بھاشا میں ارث ہے کہ ہنمان جی نے ایک یگ سہیستر یوجن کی دوری پرستیت بھانو یعنی سور کو میٹھا فل سمجھ کر کھا لیا تھا دوہے کے ہر ایک شبد کے گڑت کو ویدک جیوتیشی کے آدھار پر ایسے سمجھئے ایک جگ یعنی کی بارہ ہزار ورش ایک سہیستر یعنی ایک ہزار ایک یوجن یعنی آٹھ میل اور بھانو کو کہتے ہیں سور یعنی بارہ ہزار گوڑا ایک ہزار گوڑا آٹھ میل یعنی کی نو کروڑ ساٹھ لاکھ میل اور ایک میل یعنی ون پوائنٹ سکس کلومیٹر یعنی پندرہ کروڑ چھتیس لاکھ کلومیٹر اسی کے آدھار پر تلسیدہ جی نے بتایا تھا کہ سور اور پرتفی کے بیچ کی دوری لگ بک پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے رام چریت مانس میں انہوں نے بتایا تھا جس کا پورا پرسند اس پرکار ہے ہنمان جی کو بھگوان شنکر کا اوتار مانا گیا ہے اور ان کو جنم سے ہی کئی دیوشکتیاں پرابت ہیں ہنمان چالیسہ کے انسار بہت چھوٹی عوستہ میں جب بال ہنمان کھیل رہے تھے تب انہیں سورج ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ کوئی میٹھا فل ہو اس فل کو پراب کرنے کے لیے بال ہنمان سورج تک اڑھ کر چلے گئے اپنی دیوشکتیوں کے بل سے انہوں نے اپنا آکار اتنا بڑا کر لیا کہ سورج ان کے موہ میں سما گیا سبھی دیوی دیوتا جب ڈر گئے تب اندرہ نے بال ہنمان کی تھوڑی پر وجر سے پرہار کر دیا اس پرہار سے کیسری نندن کی تھوڑی کٹ گئی اور اسی وجہ سے وہ ہنمان کہلائے کیا یہ جانکاری آپ کو پہلے سے تھی ایسے ہی جانکاری بھرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دنیواد